اسلام علیکم جی کیا حال چالیں جناب یہاں پر آج بلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے جو پردیسی آئے ہوتے ہیں بھئی انہوں نے تو ایک نیک دن واپس جانا ہی ہیں آج سے تین چار ماہ پہلے آپ نے بلوگ میں دیکھا ہوگا کہ میری جیٹھانی کی فیملی آئی تھی سعودیہ سے بھی یہاں آج ان کی تھی واپسی بس ان کی مطلب انہوں نے گھر سے جانے لگے تھے ائرپورٹ تو یہاں پر بڑے سیڈ سیڈ سب بٹھے ہوئے مطلب کیونکہ جانے کا کسی کبھی دیل نہیں کرتا اور یہ جو ہے نا ہم نا یہ امہ بھی دیکھیں ذرا سب کو مل رہی ہے کس طرح دو دو اور یہ مل مل کتنا تھا کہ یہ کہتے ہیں دو دو کر کے ملو میں نے پھر جانا ہے تو یہ یہاں پر نا سب کو مل رہی ہے اس کی نا اپنی رونک ہے اور اپنی مطلب ایک نا کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ ہوتا ہے جو بڑا مل انصار ہوتا ہے ہستا کھیلتا ہے تو اس کا وہ حساب ہے کہ یہ نا خود ہی اپنی طرف نا کھینچتی ہے تو یہاں پر جناب یہ دیکھیں ایک ایک بندے کو مل کے نا تو یہ میڈم جا رہی ہے جس نا نے اکلی چلی جس ہو دیا انہیں ماما نوتے اور بہنہ کو ساتھ میں لے کر جانا یہاں پر دیکھیں ہیں اس کو پتا کہ اس کی ماما بہنہ رہ گئی ہیں تو بس یہاں پر فلائٹ کا ٹائم لیٹ ہو رہا تھا اور بس بھاگ بھاگ کے فٹا فٹ سی نا سارے سی اوف کر رہے ہیں اب یہ جائیں گے جی خیر سے دمام اور بس اس کے بعد مجھے بڑا پکا پتا تھا کہ میرے بچے نا نیچے جو ہیں نا یہ روئیں گے نہیں اور جب میں نے اوپر جانا نا تو اے ہوئے ایک وری نائنہ نے اتھے چنگی وہ کہتے ہیں نا چوٹی لگانی ہے رونے کی بس وہی بات دیکھیں مجھے پہلی پتا تھا کہ نیچے نہیں رو گئے اوپر آ کر رونا ہے سمارا بیٹا پیچھے کیا ہو گیا ایسے نہیں کرتے آئیں گے انشاءاللہ دو بارہ ہونے تینچار مینے بعد آجانے آپ لوگوں کو پتا بھی نہیں کرنا ہاں آنے 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 ہیں اگلے سال آنا ہے نہیں اگلے سال نہیں آنا تینچار مینے نا جانا سمارا سمارا اے کو ہمنا اتنی خوش گئی ہے ایسے کرتے ہی سار ہوتی ہیں کس کے لئے رو رہے ہیں میرے پیلے رو رہے ہیں آجائے گی انشاءاللہ وہ بھی آجائے گی تھی چلو بس کرو میری بیٹی بس اس کے بعد میں نے نہ ان کا موٹ صحیح کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ بھئی جا کے نہ اسمارا کی بردے کی نہ تیاری کر لوں اسمارا کی بردے رات کو بارہ مجھے سٹارٹ ہو جانی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ماما میں نے سکول میں کرنی کرنی ہے مجھے نہیں پتا میں نے اپنی فرنڈز کے ساتھ کرنی ہے تو بس میں نے سوچا کہ پھر اس کے لئے کچھ سامان جو لگتا ہے گوڈی بیکس بچوں کے لئے بنا لوں گی اور کیک بجوا دوں گی اور جیسے مطلب سکول کے لئے جو جو چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پر میں آگئی تھی سٹور میں ایدھر انہوں نے جو رکھی ہوتے ہیں لڑکیاں ان کو تو اللہ کی حکم سے ملتا ہی کچھ نہیں ہے تو میں نے پھر خود سے میں نے کہا ذرا چیک کرتی ہوں اور اس کے بعد آگے تمام جگہ جگہ سے ہو کر برنا پھر وہاں پر اتنی آپ کو پتہ ہے ویڈیو نہیں بنتی بس میں ستارا سامان لے کرنا پھر گھر آگئی تھی یہاں پر یہ بھی تکر جاگری تھی اس لیے کہ اس کو شوق تھا کہ میں نے اپنی گوڈی بیکس تیار کرنی ہے بس اس کے بعد ہم نے ماما بیٹی نے مل کر گوڈی بیکس بنائے اور ساری چیزوں کو ریڈی کر دیا صبح کے لئے کیک بھی فریز کر دیا جوسز وغیرہ سارے میں نے کہا گرمی بڑی ہے بھئی لوگ تو گرم جوس ڈال کرنا بجوا دیتے ہیں میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں میں تھنڈے سہی چل کر کے بھیجوں گی کہ بچوں کو پی کے تھنڈ تو پڑے اللہ میں تو قسم سے ہر ٹائم نے یہی سوچی رہتی بچوں کو کرنی بڑی لگ رہی ہونی ہے پتہ نہیں سب مائیں بھی اسی ہیں کہ نہیں ہیں بہرحال یہاں پر بنا لیتے ہیں اپنا یہ سارا ریڈی کر لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ملوں گی میں آپ کو نئے بلوگ میں اگر آپ نے ابھی تکر دیکھتے دیکھتے بھی چینل سبسکرائب نہیں نہ کیا تو بس میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتی ایک انگوٹھے سے سبسکرائب ہونے لائک ہونے کمنٹ ہونے آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا نہ انگوٹھا ٹوٹنے نہ ہی ہاتھ ٹوٹنے پتہ پھر سے کر کے تو بھاگ جاؤ اور یہاں پر بچوں کے میں نے کپڑے بھی اسری کر دی ہیں صبح کے جن کے بردی آؤٹفٹس ہیں اور اسمارہ کے ساتھ انایا نہ پہنے ایسے نہیں ہو سکتا بھئی اور یہ ان کے میں نے سارے شوپر ریڈی کر دی اور یہ تھوڑا سا سامان جو میں نے وہاں سے لیا تھا نہ ہیپی بردے کے بلونز وغیرہ اور وہ کیا کہتے ہیں کینڈل فائر کینڈلز وغیرہ کہتے ہیں شاید اور یہ میں نے بردے کی اس کی سلیش لی تھی یہ کلر مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا اگر تو بہت مزا آیا ہے تو فٹفر سے اس کو شیئر کرتے جاؤ یار مجھے سمجھ نہیں آتی میرا چھے ہزار سسکرائبر کہاں گیا ہوا اتنی میند سے اتنے اچھے ولوگ بھی بناو تو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ سب کہاں گئے میں ہیں آج مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی سب نے ولوگ دیکھا ٹیک کیئر بابائی